موسیقی کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ پرشین بلی پالنا کیسا ہے احمد بھائی گجرات سے تو یہ بلی پالنا جائز ہے بلی کے بارے میں تو ہم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی کیونکہ ان کا نام دراصل کچھ اور تھا عبد الرحمن یا عبداللہ ان کا نام تھا لیکن بلی پالتے تھے ان کی آستینیں بڑی بڑی کی تو وہ آستینوں میں رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ بلی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں پال سکتے ہیں البتہ اب سوال آتا ہے پرشین کیٹ کا ہے تو وہ بھی بلی تو لہذا مسئلے کی روح سے تو پھر وہ بھی جائز ہونی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرشین بلی نہیں پالنی چاہیے وجہ وہ بلی کی وجہ سے نہیں وہ فضول خرچی کی وجہ سے منع ہے کیونکہ پرشین بلی عام بلی اسے بہت مہنگی ملتی ہے اس کا مینٹیننس بھی بہت زیادہ ہے تو لہذا جتنا پیسہ آپ اس پر لگائیں گے ہزاروں روپے لاکھ روپے اتنے پیسے سے آپ کسی غریب آدمی کے کام آج کے ٹائم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے کیا سب جگہ خوشحالی آگئی کیا غربت بالکل ختم ہوگئی کیا معاملہ درست ہوگئے ہماری قوم کے لوگ جو ہیں وہ تو بھوکے سو جاتے ہوں اور قوم کا مالدار طبقہ وہ پرشین بلی پالے تو بھئی سوچنے کی بات ہے لہذا اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور پرشین بلی نہ پالے نارمل بلی پالنا چاہے تو وہ پالنے فضول خرچی سے بچیں میرے ملوانو